یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بدنی سزا کی جات دی ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں میں تھوڑا سا کچھ سیکنڈ لے لوں گا جس میں کچھ پاکستان میں کچھ علماء حضرات نے اپنی بیوی کے بہت بہت ظلم کیا ایک بڑی لاکومنٹری آئے کہ اس نے بیوی کے ناکار دی بشری دین صاحب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا آپ کا سوال ظاہر ہے اس کا پس منظر پیش میں سننے کا دل تو بہت کر رہا ہے لیکن یہ اپنے وقت بہت کام ہے ہمارے پاس آپ کا سوال وہی تھا جو آپ نے پوچھ لیا اسلام سے بہت اٹیک ہوتا ہے اور یہ اٹیک اس لیے اس لیے آسے کہ چار گواب کی بھی ہے تو چار گواب تو کلپٹ کنٹری میں تو بکتے پھرتے ہیں میرا علماء حضرات ہے کہ کانڈلی اس کو چاہے اگلے سوال اگلے پروواہ میں جواب دیں ٹھیک ہے نہیں ابھی دے دیتے ہیں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے نصیرکون صاحب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے میں ظاہر آپ نے سنے ہی ہیں ان کا سوال اگر پروس کا جواب دے دیں جو بعض مسلمانوں کے بعض حرکتوں بعض عامال کی وجہ سے کہ وہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں یا بیویوں کو مارتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر اسلامی تعلیم پر اتراز کرنا یہ بالکل غلط بات ناجائز بات ہے اگر موازنہ کیا جائے تو شاید مغربی دنیا میں شراب کے استعمال کے نتیجے میں ہی صرف جو ظالمانہ حرکتیں کی جاتی ہیں اور جس طرح عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس پہ خود ان کے اخبارات ان کے رسالے ان کی رسرچ جو ہے وہ گواہ ہے مسلمان ملکوں میں اس میں کچھ شک نہیں کہ اب جیسا کہ پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ اسلامی تعلیم سے ہٹنے کے نتیجے میں لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم نے یہ بڑی وضاحت سے فرمایا عاشی روحنہ بالمعروف عورتوں سے اچھا سلوک کرو اور قرآن کریم نے ابتدا میں یہ فرمایا جہاں پہ خاص طور پہ ان آیات میں جو نکاح کے بہت موقع پر پڑی جاتی ہیں بار بار تقواللہ کی تعلیم دی اور کہا کہ اللہ رقیب ہے نگران ہے تم ایسے تعلقات میں بند رہے ہو کہ کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے میشہ خدا خوفی پیش نظر رہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں سب سے بہتر ہوں اس پہلو سے بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسلامی تعلیمات قرآن کریم کی تعلیمات میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ آپ یوں ہی عورتوں پر ہاتھ اٹھائیں یا کسی کو ماریں یا ظلم کریں بعض لوگوں کی بعض حرکتوں کو بنیاد بنا کر اگر اسلامی تعلیم پر اتراز کرنا عیسائیوں کا مقصد ہے تو انہیں بہتر ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے آئینے میں دیکھیں کہ خود اس مغربی سوسائٹی میں جو عیسائی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں غرچہ وہ بھی عیسائیت کی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں خود ان کا کیا حال ہے تو یہ صرح صرح ناجائز اتراز ہے جہاں پہ قرآن کریم نے مخصوص شرائط کے ساتھ بعض حالات میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے اس کے ساتھ بعض پبندیاں ہیں بعض شرائط آج کی گئی ہیں اور ضرب کی بھی تائین کی گئی ہے کہ ایسی نہ ہو کہ کوئی نشان پڑے موں پہ نہیں مارنا وغیرہ وغیرہ اور وہ بہت نشوز کے نتیجے میں ہیں جس کے نتیجے میں جس کا مقصد فساد کو روکنا ہے ولیکن وہ ایک انتہائی قدم ہے جبکہ ہر بات پہ عورتوں کو مارا پیٹا جاتا تھا بے دردی کے ساتھ میں نے ارز کیا کہ خود عیسائی دنیا میں اطراز جو اسلام پر کرتے ہیں انہوں بہتر ہے کہ پہلے خود دیکھیں یہاں پہ اس سے یہاں عورتوں چھوٹ چھوٹے بچوں کے ساتھ جس قسم کے ظالمانہ سلوک ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ سن کے انسان کا دل دہل جاتا ہے کیسے ایسی ظالمانہ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ سرہ سر نجائز اطراز ہے اس کے بارے میں اگر مزید وقت ہوا تو پھر آندہ تفصیل سے بھی بات کر لیں